جو صدرے انجمل جعفریہ پنچ ہیں دوسری نشست میں ان کی نظامت تھی لیکن ان کو کسی ضروری کام کی وجہ سے جلسہ گاہ سے باہر جانا پڑا تو ان کے نائب کے طور پہ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں معتبانہ گزارش کروں گا مفقر اسلام مولانا اشفاق حسین بخاری صاحب کے بلاس ہے کہ جو اس نشست میں ہمارے خصوصی کے طور پر خصوصی خطاب بھی انہی کا ہے اس نشست میں ان سے معتبانہ گزارش ہے کہ وہ تشریف رہے اور صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کی دوسری نشست کی میں اپنے ذری خیالات کا اظہار فرما کر فرزندہ میں توحید کے قلوب کو منور فرمائے آپ نعرہ تقدیر سے ان کا استقبال کریں نعرہ تقدیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ اللزین اشتفا اما بعد فقد قول اللہ تعالی عز و جل في القرآن المجید والبرحان الحمید والکتاب القدیم استعیز باللہ السمیعی العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمة للعالمین صدق اللہ المولان العلی العظیم قوان امام علی علی الصلاة والسلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبو اولادکم علی سلاسة نخسال خب نبیکم و خب اہل بیتہی و قرارت القرآن صدق اللہ المولان العلی العظیم وقال اللہ تعالی عز و جل في شان حبیبه المصطفى اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ روح محمد فی الارواح وصلی اللہ جسد محمد فی الاجساد وصلی اللہ قبر محمد فی القبور سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر ہے ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں اس آگ کو بجا دے وہ پانی تلاش کر کرے اونٹ پر سوار اپنے غلام کو کرے اونٹ پر سوار اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر ایک ہی ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاش کر محزز و محترم سامین کرام ولمائی زیوکار منتظمین جلسہ قارقنان و رفقائی جلسہ خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ جزائے اللہ خیر و حسن الجزائے اللہ تعالیٰ کے بہد حمد شکر ہے کہ اس ذات والا نے ہمیں آج اس عظیم جلسے کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب روم دست و دعا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لئے اس دنیا میں ذریع نجات و مغفر اللہ تعالیٰ تعالیٰ بنائیں اور آخرت میں بھی ہماری سرخ روئی کا سامان بنائیں کیونکہ صبح سے آپ نے علماء کرام کے خدابات سنیں آپ مستفید ہوئے علماء کے خدابات سے یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جب بہت سارے علماء مقربین دانشور سکارہ حضرات بولنے کے لئے ہوں اور جو آخری میں بندہ ہوتا ہے اس کے لئے پھر مشکل ہوتا ہے بات کرنا اس موضوع پر کیونکہ اور میری اس موضوع پر بڑے بڑے علاوہ سکارہ حضرات بول چکے ہوتے ہیں آپ نے آپ کو تعالیٰ علم سمجھ کر ایک چھوڑا سا آدم نہ آپ کا آدم سمجھ کر میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم غور سے ان کلمات کو سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ کیونکہ جو آپ کی مناسبت سے جو جلسہ ہو رہا ہے اور جس کا خنوان اسلام اور انسانیت ہے اسلام اور انسانیت تو میں اس کو یوں سمجھ رہا ہوں کہ دراصل یہ اسلام اور انسانیت ہے کیونکہ نہ اسلام کو انسانیت سے جدا کر سکتے ہیں نہ انسانیت کو اسلام سے جدا کر سکتے ہیں انسانیت بغیر اسلام نہیں اسلام بغیر انسانیت نہیں اسلام میں ہی انسانیت ہے اسلام ہی ہمیں انسان بننا سکھاتا ہے اسلام ہی ہمیں اصل انسانیت اور انسانیت کے تقاضی سمجھاتا ہے اگر یہ اسلام ہمیں ان تقاضی کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں عطا کرتا تو پھر ہمیں حق و باطل کی پیچان سمجھ میں نہیں آ جاتی اور جو حق و باطل کی لڑائی دراصل ہے یہ حق و باطل کی لڑائی آج کی نہیں ہے یہ ایک لڑائی فقیہ ہے ہم یوں سمجھ رہے ہیں جو آج دشمنان اسلام دشمنان رہدت جو آج کھڑے گا رہے ہیں شاید یہ دو سو سال تین سو سال چار سو سال پیچھے کی یہ جوابت ہے بلکہ نہیں یہ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطابق ہے اگر ہم اسلام کے حقائق کو بڑھیں گے باریک بھی بھی سے دیکھیں گے تو ہم یوں مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ دراصل جو لڑائی آپ کو باطل کی لڑائی تھی اپنے دشمن کو پہچاننے کی لڑائی تھی ایک ظالم کے سامنے جھکنے سے انکار کرنے کی لڑائی تھی ایک دوسرے کا حق چھیننے کی جو لڑائی تھی یہ دراصل لڑائی عزت سے لکر چلتی ہے جب حضر عزت نے حکم کیا تھا تمام ملکوں کو اے ملک آپ اس آدم کے سامنے سجدہ کرو سب ملکوں نے سجدہ کیا تھا لیکن ایک ابلیس وہاں سے اکڑ گیا جس کے متعلق قرآن نے کہا تھا اما رستق بر وطار اگر القافری اللہ کے بکاملے میں ابلیس تھا ہوا تھا گوہا کہ اس کے اندر بھی جو طاقت ہے جس نے اللہ سے ٹکر لی اس کے اندر بھی جو قوت و صلاحیت دیکھنے ہوگی کیونکہ یہ سمجھنا ہوگا کہ ٹکر کسی میں رہا ہے ہم آج کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہم باطن کو دکر نہیں دے سکتے میں کہتا ہوں کیا جو باطن کو تھا وہ اکھے ساتھ لڑ رہا تھا اکھے ساتھ لڑ رہا تھا کیا اس کو یہ علم نہیں تھا وہ اللہ کے پاس کی جنہی قدر جانتا تھا لیکن اس کی اگر آگئی سامنے اللہ کے مقابلے میں کون تھا ابلیس اٹھا اسی طریقے سے کام ہوتا گیا کن بڑھ لے گئے سنیاں چلدی گئے آدم کے سامنے پھر یہی ابلیس آگیا پھر حابی و قابل کی لڑائی سامنے آگئی حضرت ابراہیم کے سامنے حضرت ابراہیم خریم الرحمان کے سامنے ملوک کی شکل میں ابلیس آگیا اسی کے ساتھ میں جب حضرت موسیٰ آگئے یہاں سے حضرت موسیٰ ہوئے وہ اللہ کی راہ پر تھے یہاں سے پھر آن ہوئے وہ شیطان کے راہ پر تھے اسی کے ساتھ یہ سریاں چلتی گئی اسی کے ساتھ وقت بڑھتا گیا اس کے بعد جب وقت بڑھتا گیا یہ زمانہ پہنچا جب حضور کی بیستہ تو ولادت ہو گئی اب ادھر سے حضور آگئے ادھر سے عبو ناہو عبو چین آگئے یہاں تک بان نہیں رکھتی ہے اس کے بعد سریاں چلتی گئی زمانہ بدلتا گیا سامن گزرتے گئے اس کے بعد آگئے امام حسین جو مارس مصطفیٰ تھا اس کے بعد حسین آگئے ادھر سے یزید آگیا ایک سیسے امام حسین آگئے علیہ السلام ایک سیسے یزید آگیا جو اللہ سے لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب امام علیہ السلام تک جتنی روحانیت جو فضیلت ہے جو طاقت تھی وہ ساری طاقت امام حسین میں آگئے گی وہ ساری طاقت ہے امام حسین میں آگئے گی جو حضرت جو شیطان سے لے کر اور جن خطبہ اور شیبہ تک آگئے وہ ساری یزید میں جمع ہوگئی اللہ سبحان اللہ وہ ساری یزید میں جمع ہوگئی تو میں کہتا ہوں بات نہیں ہوتی کربلا میں بات نہیں ہوتی کربلا کے بعد یوں سنجھ لینا چاہئے ہم کہتے ہیں کربلا میں جنگ ختم ہوگئی جنگ ختم نہیں ہوئی کربلا میں جنگ شروع ہوگئی آج میرا موقع سنجھ لینا چاہئے جنگ ختم نہیں ہوئی جو وہ جنگ چھئی تھی امام حسین نے اس کا آگاز کربلا میں ہوا تھا حق و باطل کا آگاز جو حق و باطل دم چکا تھا جو مٹ چکا تھا امام حسین نے پھر سے حق و باطل دکھا تھا اتنا ہی نہیں حق و باطل بند نہیں ہوا حق و باطل کھرائی بند نہیں ہوا اس کے بعد اگر میں ذاتی تو یہ چیز کہتا ہوں اور بڑے موسوق سے ذمت حسین سے یہ بات کہتا ہوں اور بڑی ذمت شک کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں جو وہاں سے روحانیت اپھین تھا وہ سارا امام حسین نے مندقی ہوایا جو یہاں سے جو جاہییت ظلم و بربریت جو تحرکہ تھا وہ سارا یزیل میں آوے آ میں نے کہا آپ کہتے ہو آپ نے کہا مولانا صاحب آپ نے کہا جنگ کی آرہا بتاوا آپ جنگ کہا پہ ہے میں نے کہا سیدھے آپ نظر مالو لپرپون کا ایران پر وہاں پہ بیٹے امام سید علی خامان آئی ہے وہاں سے امریکہ پہ بیٹا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں سے ریول معظم سید علی نے ہو جائی ہے جو والی سے مصطفی ہے والی سے ملائیت علی ہے والی سے ملائیت حیدر کراہ ہے والی سے ملائیت فاطمہ زہران ہے ادھر سے یزید کا پہر امریکہ اجنائی لگا سبحان اللہ سبحان اللہ والی سے ملائیت علیہ وآلہ تغیرہ ہی ختم نہیں ہو گئی آج جانگ شلی آج جانگ شلی بات ہو گئی جو آج ہیں اور میں اس سٹیج پر اس وجہ سے ہوں جو 1993 میں ایک لیٹر حضور قائد مصطفی انقلاب حضور مفقی اسلام شیخ والاسلام الدکتور علامہ التعہیر القادر حافظ اللہ تعالی نے رضی اللہ عظم سید علی خامنہ ایک کو لکھی تھی اپنے منحضور قرآن کے حافظ سے کہ ہم ایک پیش قدمی کرتے ہیں ہم ایک سٹپ لیتے ہیں آپ بحیثیتی رہبر آپ بحیثیتی رہبر ایک فتوہ جاری کریں جو بھی تبرہ یا جو بھی توہین اہل سنت کی مقدسات کو کریں ان کو آپ تردن لگائیں اس پر فرمہ لگائیں ہم یہاں سے اپنے طریقے سے اپنے لوگوں میں اپنے طریقے سے فتوہ جاری کریں گے 1993 میں یہ لیٹر آئی اس کے بعد جب اہل معظم کے دفتر میں پہنچی وہاں سے اس کا بازہ پیتا ریپلی بھی آ گیا اس کے بعد فتوہ بھی جاری ہو گیا فتوہ میرے پاس موجود ہے امام سید علی خامنائی حفظ اللہ وہ کہتے ہیں کہ مقدساتیں بحیثیت سنمی مواد کر رہا ہوں بحیثیت آئیہ سنمہ جناب ماری پریزنٹ کر رہا ہوں وہ بھناتے ہیں کہ مقدسات کے اہل سنت کی توہین کرنا کسی شیعہ پر اگر شیعہ نہیں کی تو وہ شیعہ نہیں رہتا مقدسات کے اہل سنت کہ خلاف جو بھولے وہ شیعہ شیعہ نہیں رہتا بلکہ وہ خدا کی قسم امریکہ اور اسنائیل کا ایجنٹ ہے اس کے بعد آپ کے عظیم مراجعہ سے ایک مراجعہ ہیں سید آیت اللہ العظمہ آیت اللہ سید علی شیستانی وہ بھرماتے ہیں عظیم تماری کی فضوانے وہ بھرماتے ہیں آیت سنت ون جناب ہماری جان ہی نہیں بد کہ ہمارے لوگ سے ان کی حفاظ ہمارے مازم ہے یہ کون فضوانے رہے ہیں جو مراجعہ ہیں شیعہ حضرات کے میں یہ بات اس لئے سنا ہوں یہ بات ہماری اس اس جناب کے ذریعے سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے حضار کرنے لوگوں تک پہنچائیں گے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں کو آپ نے سی آئے کا ایجنٹ سمجھا ہے یا ایم آئی سکس کا وہ درسل ورلڈ نہیں ہے وہ اصل میں شیعہ ہی ہے وہ جو بھرمی ہوگے جب اتنا کھانے والے ہیں ان کو ان کو آئی دن جبھائے کر کے ہمیں اصل میں دشمن کو بے نکاح کرنا ہوگا اس کے بعد آج کے اس دعوے کے عظیم شخص میں میں یہ بات بلے فقر سے کہہ رہا ہوں کہ اہل شیعہ حضرات کہ فقہ میں فقہِ اصلِ اشریعہ جعفیعہ میں آج ایک عظیم قائد موجود ہے عظیم آئی موجود ہے عظیم مفاقی موجود ہے عظیم دائی موجود ہے جسے سید جواد نقوی صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے عظیم اللہ وہ اپنے ارسائی میں بھرماتے ہیں تقریریں بھی ان کے سنی ہوگی آپ نے آپ نے ان کا دیتا بھی پڑا ہوگا تو وہ اپنے ارسائی میں منفوضات میں بھرماتے ہیں اب یہ تقاریم سے وہ بات پہنچانا چاہتے ہیں بھرماتے ہیں کہ ہمارا اتحاد جو وحدت لکھا ہوا ہے اتحاد وحدت مسلمین کا جو پرچن ہم نے اٹھایا ہے جو وحدت کا ہم نے علم اٹھایا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سنی کو را کر یہاں پہ شیعہ بنا دے شیعہ کو را کر سنی بنا دے بلکہ یہ ہمارا موقع نہیں ہے ہمارا موقع یہ ہے کہ جب ہم سامنے اکھٹے بیٹھیں گے ہم پھرویات کو بھاراتا رکھ کر مشتری کا رکھ پہ اکھٹا ہوتے ہیں یہ عزیم اس کانفرنس کا محصد ہے جہاں پر ہم مسلمان مسلمان کا گھا کعبے پر پر ہوئے ہیں مسلمان مسلمان کو کبھی کہہ رہا ہے کرما پرنے کھارا کرما پرنے کھارا ہے ایک دوسری کے پیچھے نمہ نہیں پڑتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ رشتہ نہیں کرتے ہیں یہ دوریاں ختم کرنی ہوگی اسی وحدت کے نارے کے اندر اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں نے یہ چیزیں کر دی ہے اللہ کی عزت کی قصر آج بھی میں نے یہاں پہ پریکٹیکلی ثابت کر کے دیا کہ میرا تقریر یا میرا مشن یا تحرین کے کار ہنشائی حمدان جمعہ و کشمیر کا مشن بلکل یہ نہیں کہ ہم یہاں صرف صرف ان سیمینار ان اشتماع کے ان کونفنسز تک محبود رہے بلکہ ہم گراؤنڈ سطح پر بھی ہم گراؤنڈ لیول پر بھی یہ کام انجام دینا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں زہر کی نماز زہرین کی نماز جو کہتے ہیں زہر کی نماز میں نے قصر زینب میں ادا کی صبح کی ماں موجود تھے تو یہ جنم یہ پھر کہا ہے کہاں سے گھنے امت پیادی ہمیں جنابی نفیان اسلام ہمیں تو ایک انمت بڑھ کرنے تھے یہ انمت کو دعای میں تقسیم کرنے والا قول ہے یہ بائی کو بائی کے ساتھ نمائن والا قول ہے ایک کلمہ آتے کلمہ آتے ساتھ لڑانے والا کون ہے یہ وہی آزانوں ہیں جو عزل سے لے کر آج تک وہی چلے آ رہے ہیں اب وہ کسی یزید کی صورت میں ہو دشمن وہی ہے اب وہ جان کی صورت میں ہو دشمن میں وہی ہے وہ ابو لاکی نمرین کی صورت میں ہو دشمن وہی ہے اگلیس کی صورت میں ہو دشمن وہی ہے اور امریکہ اور اسرائیل کی صورت میں ہو وہی دشمن ہے دشمن ہے تو میں اپنے جوانے کو یہ بات سنجھانا چاہتا ہوں بزرگوں سے بالکل نیرہ ابھی کا یہ جمعہ مخاطب نہیں ہوں بلکہ جوانے کے ساتھ جو اہل تشیعوں سے تعلق ہوتے ہیں یا آپ سنی حضرات سے تعلق ہوتے ہیں اہل سنت سے آپ یہ نہ سمجھے جو نیگیاں پر آنے مقدسات اہل سنت کے کھنا پہتے ہیں اس کو بالکل قطعی تو شیعہ تفلیم نہ کریں نہیں کریں اس کو اور چھو سوالی کبار حضرت جنابی عزیز صدیق رضی اللہ تعالی حضرت امانی کی آزم حضرت عثمانی زنوی حضرت عائشہ صدیقہ کی خراب جو بھلتے ہیں اس کو قطعی طور تسلیم نہ کریں اور جو لوگ ملائیت کی خراب بلتے ہیں امان عیلی کی خراب بلتے ہیں امان عثمان کے خراب بلتے ہیں کونے قطعی تو حسندی تصول نہ کریں دون ایجنسیز کی قطع دنیا ہے سبحان اللہ دون ایجنسیز کے پیران پر چلتے ہیں مجھے کوئی جڑک محسوس نہیں رہی کیونکہ ہماری میری رہوں میں حضرت جنارے والا حضرت امان نکی کا خون چل رہا ہے سبحان اللہ ہم وہی بات بڑے ہیں ہم سر قدمہ برداش کر سکتے ہیں لیکن صاحب کو چھپانا برداش نہیں کر سبحان اللہ ایجنسیز کا کام ہے ایک ایجنسیز کے نام سے ایک ایجنسیز کے نام سے دوسرا سیئر کے نام سے جو آپ نے جو آپ نے سٹڑیوز کھولے ہیں جن کو آپ نے شیلوووانا آمانا لگایا جن کا حلیاب نے سہیل سنیت والے آئے مجھے سبنا ہے شیعہ سمجھے وہ اصل وہ نہیں وہ یہودنو کا ایجنٹ ہے یہ یہ سمجھے وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے سبحان اللہ ہزارہ چینلز ہزارہ چینلز اسرائیل اور امریکہ کے کہنے پر آئی میرا مسلم بھائی میرا کل دخواں بھائی دیکھتا ہے حسین ٹی وی لکھ کر سمجھتا ہے کہ حسینیوں کی چینل ہے یہ شیعوں کی چینل ہے وہاں پہ جب میں طوالہ سنجھتا ہے بولتا ہے کہ ان کے ساتھ ہی دیار کرے یہ چار سمجھ نہیں ہوگی سب پیترے سمجھ نہیں ہوگی کہاں سے دوسران چار چینل ہے یہی پیدا تکریریں ہوتی رہیں گی ہونے بھی ہوتی بھی رہیں گی تہلی آج کے دام دہنے تہلیوں کا دور کبھا تھایا تکریروں کا دور کبھا تھایا جوان کو پکر پکر کر اپنی مساجر امام بارگوہ میں لاؤ انہیں سمجھاؤ حق و عادل کیا ہے سبحان اللہ دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں عزیزان اگرام قدر وہ یوں ہیں آپ اس ایک مجھے لگتی ہے کہ ایک بھر حیال ہے میرے جوان بیٹھے ہو رہے ہیں سورت حضران بیٹھے ہو رہے ہیں اور میں بڑے مودبانہ تو ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو سامنے والے کچھ روز ایک دو ہے جو یہاں پہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں میری نظر یوں کہہ رہی ہے کہ یہ ایک ایک ونڈے نہیں بلکہ یہ ایک ایک تحلیق بیٹھے ہوئی ہے یہ ایک ایک نظم اور پرم بیٹھے ہوئی ہے مقرر کو یہ شاید ذہن میں نہ رکھے شاید جو یہ لوگ رہتے سامنے یہ ہماری سامین ہیں بلکہ یہ خود نظم اور بزم ہے یہ خود انجمن ہے ایک ایک فرم ایک ایک انجمن ہے بھی یاد ہے لیکن ان سے ملاقات ہی ہوتی رہتی ہے یا ہمارے ابھی تیسری رو میں بیٹھے ہوئی تھے حضرت ایک سکالت شیعہ ادلات کے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ جس کو ہم کہتے ہیں حضرت وارہ بیٹھے ہو در شیعہ جن کو ہم کہتے ہیں یہ اس خیال سے نکل جائے اگرے کیا کرنا ہے آپ کے باقی کو پہچان مولان صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بتائیے حق و باطل کو پہچان مولان صلی اللہ علیہ وسلم مولان صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہے قرآن دستور ہے اور جو قرآن کے دستور کو انکار کریں وہ تو کافر چلا جاتا ہے انکار کرنے وہاں تو کافر ہیں مضلقا مولان صلی اللہ علیہ وسلم حق و باطل کی ملائی جو چلے گی ہے ابھی کیا کرنا چاہئے میں نے کہا آپ کو تدبوِ قرآن تفقہِ قرآن فکرِ قرآن رکھنا چاہئے آپ کو فکر حاصل کرنی چاہئے اور فکر کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اندر ایک انقلاب پر پیدا کرنا چاہئے ایک مرد مجاہد لبنان میں لڑ کر دکھا رہا ہے کہ میں قرآن کو دستور کیسے بنا سکتا ہوں اور قرآن کا ہتھیار لے کر میں دشمن کو کیسے مصبار کر سکتا ہوں آپ کو عنار دیتی ہیں حسن نصر اللہ کیا نہ حسن نصر اللہ کیا کبھی حسن نصر اللہ کی حدد کو دیکھا ہے کبھی ان کے حدد کو سمجھا ہے کبھی ان کے حدیاء کو دیکھا ہے کیا ہے اُن کے بعد ایک حدیاء وہ قرآن ہے اس قرآن کے عظیم ملکل اور ویبن سے اس نے دشمنہ سے اسلام کے پارک پارکا دیا ہے وہ کیا قرآن کر رہے ہیں جہاں جہاں سے ایسے مرد مجحب کام کرے ہیں وہ کیا قرآن کر رہے ہیں وہ دراصل راہ ہموار کر رہے ہیں راہ ہموار کر رہے ہیں کن کی راہ ہموار کر رہے ہیں وہ دراصل دشمدان اسلام مٹا کر راہ ہموار کر رہے ہیں آگے جن کا آمد ہے جن کا ظہور ہے جنہیں ہم امام المہدی کے نام سے جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں سوائی فار انکنوینس یہ جو میں نام نوں گا یہ حضب اللہ حسن نصر اللہ والا ہے پھر سے کہہ رہا ہوں یہ حضب المجاہدین وغیرہ نہیں ہے حسن نصر اللہ والے لبنان والے شیعہ والے اس کا حضب اللہ کہہ رہا ہوں کوئی مغاربتہ نہ ہو جائے شام کو میڈیا پر چلا دیتے بخاری صاحب آ کر یہاں پہ جمعوں میں آ کر ہندوستان کو لانکار رہے ہیں یہ حسن نصر اللہ والے حضب اللہ ہے لبنان والے وہی لبنانی والے تو وہ کیا ہے جاہ سن میں ہوں کو یوں سمجھتا ہوں وہ تحاصل امام مہدی کے پھوج بن رہے ہیں شاید وہ نے کہیں سے سنا آتا شاید رہب المعظم کی کوئی رہاں دکھار بھی یہ ہوگی کہ شاید ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں امام امام مہدی کو کبھا اس کی پھوج دو بن جاؤ میں تو کی وقت آتا ہوں کبھا اس کی پھوج دو بن جاؤ ہمیں زندگی کی کھار میں کی موت کی کھار نہیں میرا اس میں امام ہے یہاں پر کھڑا ہو میرا اس پر امام ہے شاید کرسی پر بیٹھ میں بھی دینایا نہیں یہ میرا امام ہے مگر میں کہتا ہوں ایک ہی نائے کے لیے اگر زندہ ہو امام مہدی کے پھوج بن کر زندہ ہو ان کی ذمہ دے سمجھاتا ہوں پہلے ایک بات سنا تھا شیعہ بھول خیال سے نکلے کہ امام مہدی ہم بھلا جائے گے اب یا فیصلہ نہ لیجے مجھے یا زندہ نہیں کہا یہ پہلے میں بات کنپلیٹ کر لیتا ہوں حضرت والا امام مہدی علیہ السلام وہ شیعہ میں آئیں گے میرا موقع کی فیصل پر شیعہ یہ نہ سمجھے وہ شیعہ میں آئے گے سنی یہ نہ سمجھے وہ سنیوں میں آئے گا باقی ان کیوں تو خبر نہیں ان میں تو نہیں آئے گا ان میں تو نہیں آئے گا اب آپ بتائیں گے کیوں میں آئیں گے میں کہتا ہوں امام مہدی کے ظہور اور آمد پر ہمارا ایمان ہے کیونکہ فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر امام مہدی جو جماعت سے آئیں گے نہ وہ جماعت شیعہ کی ہوگی نہ وہ سنیوں کی ہوگی خدا کی عزت کی قسم میں جماعت مصطفیٰ کی ہوگی وہ جماعت مصطفیٰ کی ہوگی اب آپ بتائیں گے مصطفیٰ کی جماعت یہ کون سا فکر لگا دیا آپ نے پاچھ گا میں کہتا ہوں بور میں سمجھ سمجھاتا ہوں کون سا کون سا کون سی جماعت ہے جو آپ کو باطن میں پھاک کر سکے وہ جماعت مصطفیٰ ہے جو ظالم کا ساتھ نہ دے وہ مصطفیٰ کی جماعت سے ہے جو سنن لگے وہ مصطفیٰ کی جماعت سے ہے جو بیگیوں کا حق نہ آئے وہ مصطفیٰ کی جماعت سے ہے جس نے کبھی حضرت نہیں ہو وہ مصطفیٰ کی جماعت سے ہے جس نے کبھی حقی سے غلط نہ دیکھا وہ مصطفیٰ کی جماعت سے ہے جس نے بیگی کو بیگی سمجھا ماں کو نہ سمجھا جس نے دکتر کو دکتر سمجھا وہ جماعت مصطفیٰ سے ہے وہ ہی تو جواب اسی جواب میں سے تو امام عائدی پھر وہ ادھر سے ادھر سے ہو تو جواب ہوئی ہوگی میں سنی بھی ہو جھوٹ بھی بولتا ہوں پھر یہی امہ اسی کا نافکہ ہے اسی کا نافکہ ہے آپ نے بیٹیوں کا حق بھی ہارا لیا ہے نہ ہمیں امام بھی کھا لیا ہے نہ ہمیں صدا کرتے ہو نہ ہمیں امام دیتے ہو نہ کچھ دیتے ہو زکاہ دیتے ہو پھر کہتے ہو شیعہ ہو پھر امام عائدی آئیں گے قطعی تو وہ جماعت میں نہیں آئیں گے ہمارا عدد کیا ہمیں چاہیے قرآن عبور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ عدد رہے گا اسی جماعت میں سے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے تیسری بات میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ہم یہاں پہ اکٹے گھوڑے ہیں ایک عظیم مشن کے لیے جس کا نام ہے وحدت اتحاد تو آپ کہیں گے حضرت والا اتحاد کیسے ممکن ہے جبکہ ہم نے فروعیات ہے اختلافات ہے نظریاتی اختلاف علم اختلاف ہو ہے شاید گالباً جو ہماری ایران سے سکالے راہی ہوئے تھے مجھے تو اتنی فارسی سمجھ میں نہیں آتی لیکن کم از کم اتنا تو سمجھ لیا میں نے انہوں نے کیا کہا ٹرانسلشت کے بغیر انہوں نے یہ بار بھی فرمائی تھی اپنے لیکچر کے دوران کہ ہمیں اصل دشمن کی پرک کرنی چاہیے اصل دشمن کی اور ہمیں توجہ دینی ہوگی کیونکہ اتحاد ہی اتحاد ہی شیعہ سننی میں یہاں پہ کہوں گا سننی شیعہ اتحاد ہی امریکہ اور اسرائیل کی موت ہے اتحاد ہی امریکہ اور اسرائیل ان کے لئے موت ہے اور آپ کہیں گے ہم وحدت کی بات کریں اتحاد کی بات کریں حضرت والا نے کہا تھا جو ہمارے مہمانے خصوص سے انہوں نے کہا تھا کہ اختلاف علماء کو چھوڑ دیں علماء کے درمیان چھوڑ دیں وہ حل کریں علماء کو یہ شہدہ نہیں دیتا کہ وہ بڑھوں کے مسئلے میں آ جائے بڑھوں کے مسئلوں میں الجے اور پھر اپنا امان بھی خراب کر دیں مولی صاحب کا امان بھی خراب کر دیں اتحاد مہمان کا مرتاح ہوتا ہے اتحاد مہمان کا مرتاح ہے اب چھو ہمیں سننانی میں بڑتی پھر کا آیت دیکھ رہے ہیں مسئلہ میں پھر کا آیت دن با دن بڑتی جلی جا رہی ہے اب اس کے لیے ہمیں محور کا انتخاب کرنا ہوگا ہمیں محور چننا ہوگا میں آپ کو مراربات دیتا ہوں کیونکہ ہمیں محور دھوننے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں دہترین محور جائے وہ ذات حضرت محمد ارہی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم آؤ سالے اطلاحات کو بارہ در رکھ کر بھروی علمی اطلاحات کو بارہ در رکھ کر آؤ ایک محور کو سامنے رکھتے ہیں جس کا نام ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سامنے رکھ کر آؤ ایک ہی پلے پان پر کھڑا ہو جاتے ہیں اور دشمنان اسلام کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم مسلمان آج ایک مومن ایک پلے پان پر جاہ ہو کر یہ آواز دے رہے ہیں ہم نے اپنے محور کو چنا دشمنوں کی پانسیوں کو زمین دے ہونا تو ہمارے لے بہترین محور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی عردس ہے اگر اہلِ قرآن کا حکم اور اہلِ کتاب ان کے ساتھ ہم مشترکات پر عمر کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اکھتا ہو سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں قرآن تو کھن کہتا ہے اہلِ کتاب اور تمہارے درمیان جو مستقاب ہے اور ان میں آپ سامنے بیٹھا کرو اکھتے ہوا کرو تو میں کہتا ہوں ہم کہتے ہیں ہم پانتے بھی ہیں ہمارا اسلام تو ایک ہے ہمارا دین تو ایک ہے ہمارا پیغمتہ تو ایک ہے ہمارا قرآن تو ایک ہے ہمارا رشاہیت تو وہی ہے جو تم نے مانا حسین وہی ہم نے بھی مانا آج اس پسلِ فاطمہ پر اکھتا ہوتے ہیں ان کی محبت میں اکھتا ہوتے ہیں اور دشمن کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم آج اکھتا ہو گئے ہیں بزرگوں کو ریایت دے کر میں جوان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کون کون چاہتا ہے کہ یہ پیغام ہم تمام امت المسلمہ تک پہجائے کہ ہم نے علمی اور فرمی اختلافہ کو بہتر رہ دیا ہے ہم آج سے ایسے رہیں گے جیسے مسلمان مسلمان آپس میں رہتے ہیں مومن مومن آپس میں رہتے ہیں ذرا آپ ہاتھ کھڑا کر کے میں اپنی طرح سے دو ہاتھ کھڑا کر لیتا ہوں آپ تک کہتے ہیں آپ تک کہتے ہیں ایران سے آواز آئی یہ نعرہ کہاں سے لیا آواز آئی وہاں سے ایران سے آواز آئی میں اس نعرے کیا تجاب چاہتا ہوں ایران سے آواز آئی یا تو آپ اس نعرے سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں آواز کھڑا رہے ہیں یا تو آپ جب جب کے اظہار کیجئے ایران سے آواز آئی ایران سے آواز آئی ایران سے آواز آئی رہبر سے آواز آئی مناجر قرآن سے آواز آئی تاہید و قادری سے آواز آئی یہی دو مسلک وہی مسلکیں جس کی بنیاد مختبہ نے ڈالی تھی آپ سے قدور کو ختم کرو آپ سے بیوٹ سناحات کو ختم کرو پگڑی والے کو دیکھ کر آپ کا دل یہ نہیں کہنا چاہے یہ نہیں کہنا چاہے آواز آئی یہ کہنا چاہے آواز آئی یہ کہنا چاہے آگیا ہمارا مسلمان بائی جب آپ سنگی کو دیکھیں یہ تمرانہ کریں ان کا پہلہ آئی یہ کہیں ہمارا بائی آیا یہی پہلانے اتحاد و مسلیم کا انفرنس ہے یہی ہفتہ عبادت کا پیغام ہے یہی اسلام این ہمانیتی کا پیغام ہے علیہ وسطفہ کریم انسانیت کے لئے پیغام دیئے وہ اس دنیا سے جب مقصد ہو گئے ظاہریت اور مثال فرمایا انسانیت کے لئے پیغام دے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے فرما گئے کہ وہ آگر جہنم میں چلی گئی عرض کیا اگر آیا رسول اللہ کیوں چلی گئی کہا کہ اس نے ایک بلوی کو بھوکا رکھا اس لئے جہنم میں چلی گئی یہ انسانیت قدر سے آپ کا انسانیت پھوکا ہو آپ ازادار حسین اپنے آپ کو کہے یہ ازاداری اصل میں نہیں ہے یہ قداری اصل میں ہے آپ کے انسانیت میں دیور ہوں میں آتے کوئی یتیم بچی ہے کوئی بیوہ ہوتے ہیں اس کی مدد نہیں کی میں کہتا ہوں فکر سے میں سننی ہوں ملاب منانے والا یہ ملاب میرے موں پہ مان دیا جانے گا ایک ہوتا ہے ماننا دوسرا ہوتا ہے مانانا ہم سارے مناتے ہیں مانتے نہیں ہیں ہم حضور کا شک مناتے ہیں ہم علی کی ملاد کو مناتے ہیں ہم مسارے پھوکا مناتے ہیں ہم عاشوار تجھ مناتے ہیں ہم چلی مناتے ہیں نہ ہم مصطفیٰ کو مانتے ہیں نہ ہم پھاتیما کو مانتے ہیں نہ ہم امام حسین کی تعلیمات کو مانتے ہیں اگر اماسز اور مسلمانوں کی یہ حالت نہیں ہوتی تو ہم ظلیل و رسوہ آج گروپ رائے پر ہم ظلیل و رسوہ نہیں ہوتے حضور بھناوے ایک عورت جنت میں چلی گئی حصول اللہ کیسے چلی گئی کہا کہ اس عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا اس وجہ سے جنت میں چلی گئی جس اسلام نے ہمیں کتے کو پانی پلایا جنت کی صدفیقیر دیا ہو جس اسلام نے ہمیں یہ سمجھایا ہونا کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں ایک بلی کو آپ نے بھوکا رکھا وہ میری کیا وہ جنت میں چلی گئی کیا اسلام ایک دوسری کو مارنے کا حکم دے گا پھر مسلمان کو مسلمان کو قادر دینے کا حکم دے گا اسلام مسلمان پھریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امت واحدہ بن کر گئے ایک ملت بن کر گئے خدا کی عزت کی قسم بس اسی عقید کے ساتھ رہنا ہوگا رضینا باللہ تعالی ربن و بی اسلام دینن و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ و بالقرآن اماما و بالقعبت قبلتا و بالسلاة فریزتا و بالمؤمنین اخوانا یہ ہے ہمارا پیغام یہی پیغام ہے حضور کا ملاد بھی مناو اور حضور کو مانو بھی امان حسین کا دن بھی مناو ان کی تعلیمات مانو بھی یہی ہمارا پیغام ہے ملاد مناو سیرت اپناو ایک تحریکی کاروانی شاہی حمدان کا سلوگن ہے ملاد مناو سیرت اپناو آخری جمعہ میں آپ کے خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یوں ہے میں سمیٹھتے ہوئی ارز گزار ہوں کہ تحریکی کاروانی شاہی حمدان نے بہت عرصے پہلے سے یہ اقدام اٹھائے ہیں ہم بنیادی لیول پر بھی یہ کام کر رہے ہیں تکاریوں کے ذریعے سمپوزیم کے ذریعے کانفرنس کے ذریعے اور میں دھلی مبارک بات پیش کرتا ہوں شیعہ فیڈریشن جمعہ جو ہے صبح جمعہ جو اس کے صدر ہے آشف حسین صاحب جو دیگر رفعہ کا ہے اس فیڈریشن کے ان کو مبارک بات کا مستحق سمجھتا ہوں اور اپنی طرف سے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنی کاروان کی طرف سے اور آپ لوگوں کی طرف سے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایسی لوگوں کی یہاں پہ مسلمانوں میں سخت ضرورت ہے ہم انشاءاللہ ان سے کہتے ہیں شیعہ ہڈریشن جمعوں سے ان علماء حضرات سے یہاں پہ ہماری عزیز بیٹھے ہو فردو صاحب سے جب بھی آپ کو ہماری ضرورت ہوگی جب بھی ان علماء کرام کے ضرورت ہوگی ہم اپنا جوتا نکال کے آپ کے سامنے آئیں گے اپنی تلخوں سے آئیں گے کیونکہ یہ عظیم مشن ہے مشن مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک اللہ تعالی ہمیں سننے سے سننے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لِخَمْسَةٌ اُتْفِبِهَا حَرَّ الْوَوَعِ الْحَاتِمَةَ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَزَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةَ الْحِقِ بَنِ فَاطِمَةَ کی بَرْقَوْلِ اِمَا قُنَمْ خَاتِمَةَ اگر دعوتم ردقنی ورقبول منو دست دامانی آلِ رسول السلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ